سالیکم جی یہ اساس امرجنسی کیش میں کافی انٹریسٹ ہے سب کا تو میں نے سوچا کہ میں ایک سلائٹ ڈیک جو ہے وہ ایکسپلین کر دوں تاکہ سب کلیر ہو جائیں کہ بینیفیشریز کی سیلیکشن کا کیا کرائٹیریا ہے اور پیمنٹ کس طرح سے ہوگی تو ویڈی کوکلی جو کیبنٹ نے جو اپروف کیا ہے ایساس امرجنسی کیش کا پیکج 12 ملین فیملیز ہیں 12,000 پر فیملی ہے ٹوٹل بجٹ اس کا 144 بلین ہے اور یہ ون ٹائم اسسٹنس ہے کرونا وائرس کی جو سیچویشن ہے اس کی رسپانس میں اگر تو ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہوگی تو پھر ہم کیبنٹ کو نئے پروپوزل لے کے آئیں گے سب سے پہلے میں یہ وضاعت کروں گی کہ بینفیشریز جو ہیں ایساس امرجنسی کیش کے وہ کون ہیں تو یہ بینفیشریز تین کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں سب سے پہلے تو اگزسٹنگ کفالت بینفیشریز ہیں یہ 4.5 ملین ہیں اور ان کو ابھی ہر ماہ دو ہزار روپے ملتا ہے تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ اگلے چار ماہ کے لیے ان کو اضافی ایک ہزار ملے گا اور چار مہینے کی جو ان کو یہ 3000 پر منت ان کو 12000 روپے کی ون ٹائم ٹرانش ملے گی کیٹیگری دو میں وہ لوگ ہیں جو ہمارے نیشنل سوش اکنومک ڈیٹا بیس سے آئے ہیں مگر وہ ایک اوپر والے تھرش ہولڈ سے آئے ہیں یعنی کہ جو یہ لوگ ہیں یہ بلکل باٹم تھرش ہولڈ باٹم کیٹیگری میں ہیں یہ ان سے اوپر والی کیٹیگری میں ہیں مگر آئے نیشنل سوش اکنومک ڈیٹا بیس سے جب انہوں نے اس ایم ایس کیا تو ہم نے ویریفائی کیا کہ وہ واقعی ہمارے نیشنل سوش اکنومک ڈیٹا بیس میں ہیں یہ چار ملین ہیں اور کیٹیگری تھری میں وہ لوگ ہیں جن کی لسٹیں ڈسٹرپس کمپائل کر رہا ہے اور وہ ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ 35 ملین ہوں گے تمام تینوں کیٹیگریز پہ ڈیٹا چیکس لگیں گے وہ کیسے لگیں گے میں اس کی ابھی وضاحت کروں گی یہ تینوں کیٹیگریز جو میں نے ابھی ڈسکرائب کی ہیں ان کی ہمارے جو پروونسز ہیں اور باقی ریجنز ہیں ان میں ڈسٹرپیوشن کیسے ہوگی اس کیلئے ہم ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ فارمیولا استعمال کر رہے ہیں جو نیولی ایڈنٹیفائیڈ سوش اکنومک ڈیٹا بیس ہیں جو ڈسٹرک کیاٹگری ہے وہ اس پہ دوہزار سترہ کی جو سنسز میں جو ڈسٹرپیوشن آئی تھی وہی فارمیولا ہم استعمال کریں گے اور بہت ٹرانسپیرنٹلی اس کو ہم شیئر بھی کریں گے سب کے ساتھ اور جو ڈسٹرک کیاٹگری میں جو کوٹے جو نکلے ہیں وہ ہم آلریڈی پروونسز سے اے جے کے سے جی بی سی جی بی سے آئی سی ٹی سے شیئر کر چکے ہیں پروونسز کو ہم نے یہ بھی کہے کہ اگر وہ اپنے اسائنڈ کیاٹگری سے زیادہ لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ان کے لئے ایکسٹرپیسے دے دیں نمبر انڈیکیٹ کر لیں اور نمبر کے لحاظ سے پیسے دے دیں اور ہم جب اپنی پیمنٹ رن کریں گے تو ہم ان کے ایکسٹرپیسے لوگوں کو بھی وہ دے دیں گے مگر جو بھی ہمیں اپنی لسٹ دے گا ہم اس پہ ڈیٹا انیلیٹکس رن کریں گے اور وہ ڈیٹا انیلیٹکس ویلت کی پروکسیز ہیں جن کا میں بعد میں ذکر کروں گی یہ تمام جو ایڈنٹیفیکیشن ہو رہی ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ایک ایس ایم ایس کیمپین ہے جو پرسوں سے شروع ہو گئی ہے جو ایس ایم ایس کیمپین ہے وہ ایٹ ون سیون پہ ہم ایس ایم ایس ریسیف کر رہے ہیں اور ایک پریلیمنیری الیجیبیلیٹی جو ہے اس پہ چیک ہوتی ہے کہ آپ انیلیجیبل ہیں الیجیبل ہیں یا آپ کو ہم نے ڈیسٹرک کی کیو میں ڈال دیا ہے زلائی انتظامیہ کی کیو میں ڈال دیا ہے اس چیزوں کا کیا مطلب ہے یہ کیسے ہم یہ کر رہے ہیں میں اس کی ابھی وضاحت کرتی ہوں سب سے پہلے تو جب ہمارے پاس ایس ایم ایس آتا ہے ایٹ ون سیون ون پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ویلیڈ سی این ایسی ہے یا نہیں اگر اس میں کوئی نمبر مسنگ ہوگا تو اس کو میسیج چلا جائے گا بس اد ماذرت یہ نمبر درست نہیں ہے پھر ہم ایک اور ڈیٹا فلٹر سے اس کو گزارتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آٹھ لاک بیس ہزار جو تھے وہ ہم نے آٹھ لاک بیس ہزار جو لوگ تھے وہ ہم نے نکالے تھے اپنے بی آئی ایس پی ڈیٹا بیس سے یہ وہ ڈیٹا بیس پڑھا ہے اس میں اگر کوئی غلط لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو بھی میسیج چلا جاتا ہے کہ جی آپ ایمرجنسی پروگرام کیلئے اہل نہیں ہے جو تیسرا ڈیٹا بیس ہے وہ گورمنٹ کا ڈیٹا بیس ہے اگر کوئی خود گورمنٹ امپلوئی ہے یا اس کے سپاؤس گورمنٹ امپلوئی ہے تو اس کو نوٹفیکیشن چلی جائے گی کہ آپ اہل نہیں ہیں اور اگر سپاؤس ہوگا یعنی کہ فیمیل گورمنٹ سرونٹ کا خاند یا میل گورمنٹ سرونٹ کی بیوی تو اس کو بھی میسیج جائے گا کہ آپ شناختی کارڈ نمبر ایکس وائز ایٹ کا زوج سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے احساس امرجنسی پروگرام کے اہل نہیں ہیں یہاں میں بزاحت کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس گورمنٹ امپلوئیز کا جو پیرول ڈیٹا ہے وہ فیڈرل اور پروینشل گورمنٹ ریلوی پاکستان پوسٹ اور بسپ کا ہے اس میں پاکستان کے اٹونمس ادارے نہیں ہیں یعنی کہ پی آئی اے سٹیل میل ریل سوئی گیس او جی ڈی سی ایل ایف بی آر ان کے پیرول موجود نہیں ہیں تو ان کو ڈسٹرک کیوں میں ہی پھینکا جائے گا اور وہ آگے کیسے پکڑے جائیں گے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی ان تین ڈیٹا بیس کے بعد یہ ہمارا نیشنل سوشی اکنومک ڈیٹا بیس میں جائے گا وہ سی این آئی سی جو ہے سب سے پہلے 0 to 16 پوائنٹ 7 کے سکور میں جو لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں جو اگزسٹنگ کفالت بینفیشری ہیں ان کو کیا بتا جائے گا میں جلدی سے بتاتی ہوں اگر وہ عورت جو کفالت بینفیشری ہے تو اس کو میسج جائے گا آپ شناختی کارڈ نمبر ایکس وائز ایمرجنسی پروگرام کی اہل ہیں رقم کی حصول کیلئے انسیمس کا انتظار کریں اگر اس کو شوہر ہمیں میسج کرے گا تو اس جائے گا کہ آپ کے خاندان میں آپ کی والدہ اہل ہے ان کو آثوریزیشن ہو گئی ہے پیمنٹ کلیکشن کی یہ جو بکٹ ہے ہمارے لئے بہت اہم ہے کیونکہ اگر ہم یہ فیملی یونٹ نہ رکھیں تو ایک فیملی میں چھچے لوگ یہ اسسسٹنس ڈیمانڈ کریں گے اگر کسی کی بیٹی بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں ایک نئی فیملی بن جاتی ہے پروائیڈ انہوں نے ڈیٹا بیس میں اپنی میریج کو ریجسٹر کیا ہو مطلب بیوی کو ریجسٹر کیا ہو اچھا اب آپ یہ نوٹ کریں گے کہ یہ تو 245 لاکھ لوگ ہو گئے اگزیسٹنگ لوگ ہو گئے جن کو ایکسٹر پیسے مل رہے ہیں مگر ہم نے ایک اوپر پاورٹی بینڈ بھی اوثرائزیشن کیلئے سیلیکٹ کیا گئے یعنی کہ سولہ اشاریہ سات ٹو ٹوئنٹی سکس پوائنٹ اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو ٹیکنکلی ڈیفنیشن کے تحت پور ہیں جب ایس ایم ایس وہ لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی پیمنٹ کیلئے آثرائز ہوتے ہیں مگر یہاں ہم نے فارمیولا اس طرح میل فی میل کا اس طرح بدلائے کہ میل کو پہلے آثرائزیشن ہوتی ہے اور وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کرونا وائرس کرائسز کی وجہ سے جو دہاری دار مزدور ایفیکٹ ہوئے ہیں وہ شہروں میں ٹرانسپورٹ بند ہیں شہروں میں ان کی دہاریاں نہیں ہیں تو ہم ان کی عورتوں کو نہیں اگر عورتیں لگی مروت میں مومند ایجنسی میں گاؤں میں تو ان کو اسسسٹنس میں یہ نہیں کہہ ری کہ ایمپورٹنٹ نہیں مگر مجھے 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 شناختی کارڈ نمبر ایمیجنسی پروگرام کے لئے اہل ہیں رقم کی نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں اگر لکی مروت میں اس کی بیوی رہتی ہے آدمی کراچی میں آدمی کو نوٹیفیکیشن آگئی ہے لکی مروت میں اس کی بیوی کو نوٹیفیکیشن ملے گی کہ آپ کے شوہر کو نوٹیفیکیشن گئی ہے اور اگر ان کے انمیرڈ بچے ہوں وہ کریں تو وہ اسی طرح سے ٹریٹ ہوں گے اس طرح ہم یہ میک شور کریں گے کہ ایک فیملی میں سے ایک ہی انڈیویجول اسسسٹنس لے اور ان سب کو یہ لال رنگ کی جو نوٹیفیکیشن ہے کہ آپ آفرائز ہیں آپ کو ہم پیمنٹ کی ڈیٹیلز جلدی بتا رہے ہیں اب میں یہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس کیٹیگری میں بہت سی بیوائیں اور جو ہیں ان کو بھی ہم پیم ٹی پہ ہیں اچھا اب آگے چلتے ہیں کسی کا ایس ایس آیا وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے اس کو ایس ایس ملے گا کہ آپ اپنے ظلائی انتظامیہ سے رابطہ کریں اب ظلائی انتظامیہ جن کو پرسوں شام سے ایس ایس جا رہے ہیں ان کو آج ایک پارڈن ہو رہی ہے اور ان کو یہ تکلیف نہ ہو کہ ان کو ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن جانا پڑے کیونکہ لوگوں کو کافی پرابلم ہو رہا ہے پاس پہنچنے کے لئے تو ان کے لئے ہم نے ایک ویب پورٹل کھول دیا احساس ڈاظرہ 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 کے تاکہ وہ خود کو ریجسٹر کرا سکیں اب یہ ہوگا کہ جن لوگ کو ایس ایم ایس یا وہ ایس ایم ایس سے ریجسٹر ہیں یا وہ ویب سے ریجسٹر ہیں ان کی لسٹ ہم پروونسز کو بھیجیں گے پروونسز وہ ان لسٹ سے کمبائن کریں جو وہ خود بنا رہے ہیں اور پروونسز کریں یوزنگ دیر یونیک لاغن کردنشل اب آگے کیا ہوگا آگے پھر ایک انیلیٹکس کا پروسس چلے گا کیونکہ خالی ایس ایم ایس والے نہیں ہیں جو فلٹرڈ ہیں یہ اور بھی لسٹ ہیں ڈسٹرپ سے آرہی ہیں تو ہمیں دوبارہ سے انیلیٹکس چلانے ہیں سب سے پہلے انویلیٹ سین ایسی کا ایس ایم ایس جائے گا پھر اگر وہ جیسے کہ پہلے ہم نے کیا تھا سینٹی بلوکٹ ہیں پروفائلنگ بلوکٹ ہیں گورنمنٹ سرونٹ ہیں ہزبنڈ وائف جیسے پہلے ان کو ایس ایم ایس گئے تھے انیلیجیبیلیٹی ایس ایم ایس جائیں گے پھر سکسٹین پوائنٹ سیون پی ایم ٹی والوں کو بھی جیسے میں نے بتایا تھا عورت کو شوہر کو ان میرد بچوں کو پیمنٹ نوٹیفکیشن جائے گی پھر ہائر الیجیبیلیٹی بینڈ والوں کو پہلے آدمی کو پھر اس کی بیگم کو پھر اس کے بچوں کو جو میسیجز ہیں وہ پیمنٹ نوٹیفکیشن جائیں گی اس کے بعد جو ہمارے کٹ آف الیجیبیلیٹی کریٹیریہ سے اوپر ہوں گے ان کو انیلیجیبیلیٹی کا اس ایم ایس جائے گا اور پھر یہ تمام کیوں ہمارے ویلت پروفائلنگ ڈیٹا کو ہٹ کرے گی جو بہت ہی اہم ہے جو میں اس کی وضاعت ابھی کروں گی تو اگر لیٹسے کوئی کوئی اوفیشل ہے پی آئیے کا کوئی اوفیشل ہے ایف بی آر کا اوفیشل ہے اور وہ ابھی تک اس سے اباوے تو وہ یہاں پروفائلنگ میں اس کے نام پہ ریجسٹرڈ گاڑی پکڑی جائے گی اس کے آئی ڈونٹ مین این نیگٹیو بے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے نام پہ انہوں نے فورن ٹرائیول کیا یہ ویلت پروفائلنگ یہاں سے لوگ ایڈنٹیفائی ہوں گے ان کو انیلیجیبیلیٹی ایس ایم ایس جائے گی اور جو ان تمام چیزوں کو پاس کریں گے ان کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن جائے گی تو یہ ایک ملٹپل سٹیپ کا پروسس ہے ایس ایم ایس سے شروع ہوا پھر ڈسٹرکس کو لسٹ پوش ہوئی پھر انہوں نے ایڈ کی پھر ہم نے دوبارہ سے وہ چلایا جو میں ویلت پروفائلنگ کہہ رہی تھی وہ یہ کرائیٹیریا ہیں ٹرائیول موٹو ویکل ریجسٹریشن ہائی پی ٹی سی ایل بلز ایکس ایس 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 نادرک ایگزیکیٹیف سینٹرز ایس 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 لوگ الیجیبل نہیں ہیں ایس 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 ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بینیفیشریز کی ایڈنٹیفیکیشن کی اب میں جلدی سے آپ کو بتاؤں گی کہ اس سسٹم میں ہم پیمنٹ کیسے کریں گے پیمنٹ پہ جانے سے پہلے بڑی جلدی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پانچ منٹ پہلے ہی مجھے ڈیٹا ریسی ہوا ہے جو ایس 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 پیمنٹ پہ میں آتی ہوں پیمنٹ جو ہوگی بائی میٹرک ویریفیکیشن کے بعد ہوگی اٹھارہ ہزار پینس سٹھ سے زیادہ پوائنٹ سف سیل ہوں گے جو شاپس ہوتی ہیں اور دو پارٹنر بینک حبیب بینک اور بینک الف یہ احساس کا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے جو ہم نے ایک بڑے لمبے پروکیورمنٹ پراسس کے بعد دو ہزار انیس میں دو پارٹنر بینک کو ہم آن بورڈ لائے تھے بینک الف اور حبیب بینک ان کی برانچز دونوں بینکوں کی برانچز تمام ملک میں ہیں اور یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ییلو جو ہے یہ سب سے کم نمبر انڈی کرتا ہے پھر ییلو اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد پنک یہ ایک رف سا انڈی کیشن ہے کہ یہ جو پوائنٹ سب سیلز ہیں یہ کہاں کہاں پہ ہیں اور بینک برانچز کہاں کہاں سرف کریں گی بیسیکلی بینک کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں برانچ لس بینک سسٹم کے ساتھ اور یہ جو پیسے نکالنے کی جو سسٹم ہوتا ہے یہ چھت چھتی دکانوں پہ ہوتا ہے حبیب بینک کا سسٹم اس کو کنیکٹ کہتے ہیں ان کے ایٹی ایمز سے بھی پیسے نکالے جا سکتے ہیں پورے ملک میں اٹھارہ سو ان کے ایٹی ایمز ہیں بائیومیٹرک ایٹی ایمز ہیں یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ کوئی آئیڈنٹی کارڈ کے اندر آج کے بعد پیسے نہیں دیے جائیں گے جس کے ایس ایمز جس کو ایمز جائے گا کہ آپ پیمنٹ کی اہل ہیں اس ایس ایس پہ ان کا آئیڈی کارڈ نمبر لکھا ہوگا اور آئیڈی کارڈ نمبر کے ساتھ فنگر پرنٹ میچنگ ہوگی ہم نے جو بھی بینیفیشریز ایڈنٹیفائی کیے ہوں گے ان کے سی این آئی سیز اپنے پارٹنر بینکس کو بیجے ہوں گے تو ہر دفعہ بارہ ہزار روپے نکلیں گے وہ عورت انگوٹھا لگائے گی ہماری بیک انڈ انٹیگریشنز کے ساتھ نادرہ بینک کی جو ہماری انٹیگریشنز ہیں جو ہم نے ایک سال لگا کے یہ سسٹم بنایا ہے وہ ادھر سے انگوٹھا اس کا ویریفائی کرے گی پھر اس عورت کو پیسے ملیں گے خبیب بینک کا جیسے میں نے بتایا یہ نیٹورک ہے بینک الفلا کے ساتھ تین ریٹیل پارٹنر انوال اب میں تھوڑا سا چیلنجز اور ڈیپینڈنسیز پہ آتی ہوں اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پیکج ہے یہ ایک مشکل انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے جہاں پہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت دہاری دار لوگ بلکل فاکوں پہ آئے میں ہیں اور جہاں پہ جو معاشی سرگرمیوں کے کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ لکیر کے نیچے دھنسنے کا خطرہ ہے تو ایسے تناظر میں ہمیں ہماری یہی ترجیح ہے اور پرائم منسٹر کی بھی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم جلد سے جلد پیسے نکال لیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائیں ہماری دیپینڈنسیز کیا ہیں جلدی سے بتاتی جاؤں صوبائی حکومتوں کو ہم نے کہا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ایزی پیسہ کی دکانے ہیں ان کے ایزی پیسہ ٹائپ کی دکانے ہیں ان کے علاوہ آپ پبلک بیلڈنگز ہمیں دیں تاکہ ہم پیمنٹ سائٹ لگائیں ہم نے پروینشل گورنمنٹ سے کہا ہے کہ جہاں چھوٹی دکانے ہیں اور بینکس ہیں وہاں آپ سیکیورٹی دیں اور کیو مینجمنٹ کریں آپ ریٹیلرز کو دکانوں کو اگر وہاں لوکڈ ڈاؤن ہے تو اجازت دیں کہ وہ کھلے رہیں تاکہ لوگ اپنے پیسے وہاں لے سکیں ہماری استدائے ڈسٹرکٹ سے پروینسز سے کہ جو کیٹگری تھری والی لسٹ ہیں جو ڈسٹرکٹ نے کمپائل کرنی ہے اس میں لوگوں کی ضرورت کو زیادہ زیادہ ملہوز رکھیں کہ غلط لوگ نہ آئیں حالانکہ ہم بہت ڈیٹا چیکس کریں گے پھر بھی مجھے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنے ان پر خیال رکھیں پروینشل ڈسکورڈنس سکینز پیمنٹس ویل کریئٹ پرویلم فور اس یہ میں نے خاص طور پر لکھا ہے اور ہم نے تمام پروینسز کو کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چار ہزار کا پیکج دینا ہے کوئی تین ہزار کا پیکج دینا ہے تو آپ الہیدہ سے نہ چلائیں کیونکہ جو دکاندار ہوتا ہے وہ پھر معصوم بچارے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے تو تین ہزار آئے اب بارہ ہزار نہیں آئے ڈوپلیکیشن نہ کریں ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں تاکہ ایک ہی پیمنٹ سسٹم یوز ہو ایک ہی میسیجنگ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے میسیجنگ ہم جب پیمنٹ چلائیں گے تو میسیو میسیجنگ کریں گے ٹی وی پہ ریڈیو پہ اناؤسمنٹ میں ماسک اناؤسمنٹ پہ کہ بارہ ہزار آ رہے ہیں سب کی جن کے پاس ایس ایم ایس میسیج سب کی لئے آ رہے ہیں تو آپ کی فیلڈ میں ہماری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اس چیز کو انشور کریں کہ تمام ریٹیلرز بارہ ہزار ہی دیں پارٹنر بینک ایچ بی ایل اور الف الہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ سارے پوائنٹ اف سیلز کھلے رکھیں اور جس سینیٹیشن ریکوائیمنٹ ہیں کیونکہ ہم نے بڑی سٹرکٹ انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ بائیومیٹرک مشین پہ انگلی لگانے سے پہلے الکوہل سواب ہوگا اس کے بعد الکوہل سواب ہوگا عورت ہاتھ دھوئی گی پہلے بعد میں اور سینیٹیزر آویلیبل ہوں گے اس کی سٹرکٹ ہم کڑی نگرانی کریں گے اور سٹیٹ بینک نے ہمارا اس پورے سسٹم میں بہت تعاون کی ہے ہمارا ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ کیش بہت چاہیے ہوگا اگلے ہفتے سے کہ لیکویڈیٹی بینکس کو پروائیڈ کریں اور نئے کرنسی نوٹ دیں تاکہ وہ ان میں کرونا وائرس کنٹیمنیشن کا کوئی ڈرنا ہو تو میں آپ کو پورا یقین دلاتی ہوں کہ ہم شفافیت اور ٹرانسپیرنسی اور رول بیسٹ کریٹیریہ کو پوری طرح سے پوری طرح سے ہم نے فوکس کیا یہ اتہائی ضروری ہے کہ یہ جو کیش کی ڈسٹریبیوشن ہے حق دار لوگوں کو یہ رول بیسٹ مینر پہ ہو اور جو سب سے نیچے ہیں سب سے پہلے ان کی ہم مدد کریں ایک کمپلینٹس کا بھی جب پیمنٹ چلے گی تو کمپلینٹس کا بھی نمبر ہوگا اپیلز کا بھی پراسس ہوگا اس کے بعد میں آپ کو آگاہ کروں گی میں یہ ویڈیو اس لیے ریلیز کر رہی ہوں کہ بہت سے کولیگز مجھے کال کر رہے ہیں اور اتنی ریکویسٹ ہیں فور قویسٹنز فور کلاریفیکیشنز کہ میں واقعی ریسپانڈ نہیں کر سکری میں اور میرے کولیگز لٹریلی ٹوئنٹی فور بائی سیون کام کر رہے ہیں تاکہ یہ چیز ڈپلائی ہو جلدی ہو تو میں نے کہ آپ کو کم از کم میں ایک ایک سپلانیٹری ویڈیو بھیج دوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا اور انشاءاللہ میں اگر کل کوئی نئی انفرمیشن ہوئی تو آئی ویڈیو مور انفرمیشن تاکہ ہماری لئے دعا کریں کہ پاکستان کے وہ تمام مجبور لوگ جو اس وقت انتہائی مجبوری کی حالت میں کورونا وائرس کی سیچویشن کی وجہ سے ہیں اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ ہم سب مل کے ان کی اس وقت خدمت کر سکیں حکومت پاکستان کی یہ پوری نیت ہے کہ یہ کام دیانت سے ہو اور حق داروں کو ان کا حق ملے بہت شکریہ